اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم رس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا اصدق الصادقین وَالَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ صلوات محمد وآلہ صلوات محمد وآلہ صلوات محمد وآلہ عزت دارہ نے مزلوم کربلا آج محرم الحرام سن پچیس ہجری کی پہلی تاریخ ہے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں دو برس آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن میں نہیں آیا تو مجھ سے بہتر افراد یہاں موجود رہے اور ان سے آپ اقتصاب فیض فرماتے رہے یہ عزا کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جاتے رہیں گے مگر یہ سلسلہ ظہور امام زمانہ تک انشاءاللہ جاری رہے گا اس لیے کہ جس اللہ نے اس حیر کریمہ میں جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ابھی آخرے کار اسلام کے غلبے کی پیشیر گوئی کی ہے کہ انجام اس دنیا کا اسلام کے غلبے کو پر ہوگا اسی اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ عزا بھی اسی امام کے ظہور تک قائم اور برقرار رہے گی سرکالی سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو بے مثال قربانی دی تھی اسی کی یادگار ہم مناتے ہیں اور سب مسلمان مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے ہمارا انداز یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کو زندہ کرنے کے لئے تھی یزید کے دور میں اسلام پر خطرناک ترین وقت پڑا تھا اس لیے کہ دو چار آدمی اگر بہک جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہو وہ بد کردار ہو جائے تو پھر غیر یہی سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے جو یزید کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا اسی لیے امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آپ نے وہ قربانی پیش کی کہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بادشاہت اور ملوکیت کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے اسلام کو سمجھنا ہے تو بادشاہت اور ملوکیت کو چھوڑ کر امامت کے در کے اوپر ہو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے تو آیت کے ترجمہ آپ سواہت ربا لیں ارشاد علیہ ہے قرآن پاک میں وہ اللہ ساری کائنات کا بنانے والا زمان و مکان کا پیدا کرنے والا جس کے علاوہ سب محتاج اور وہ غنی جس کے علاوہ سب بے بس اور وہ مختارِ کل جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے وہی اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو اپنے رسول کو بھیجا توجہ رکھئے گا بھیجا یوں نہیں بھیجا کہ بھیجا ہو اور اس کے بعد ہدایت کی ہو میں لفظی ترجمہ سواہاں آپ کے خاملے پیش کر رہا ہوں ارسلہو بالخدا بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھیجا یہ ہدایت اپنے ساتھ لے کر آئے و دین الحق اور دین حق کو لے کر آئے لَيُّذِهْرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ تاکہ واللہ اس دین حق کو انجامِکار ایک دن سارے ورڈ آرڈرز کے اوپر سارے نظامہائے باطل کے اوپر سارے غلط سلط مذاہب کے اوپر اسے غالب کر دے وَلَوْكَرِهَدْ مُشْرِكُونَ اللہ کی ذات اللہ کے صفات اللہ کے حقام اور اللہ کی عبادت میں شرک کرنے والوں کو چاہیے بات کتنی ہی گرہ کیوں نہ دوترے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب ہوگا اور ہم جب مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں تو مسلمان ہر جگہ مغلوب دکھائی دے رہے ہیں تعداد بہت زیادہ ہے ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ستاون اسلامی کی سٹیٹس ہیں مگر اس کے بعد بھی مسلمان ہر جگہ زلط رسوائی قتل اور مظلومیت کا شکار ہیں تو کیا قرآن کی پیشو انگوئی مادر اللہ غلط ہو رہی ہے تاریخ پر نظر کیجئے یہ تیس پینتیس لاکھ یہودی تیس پینتیس لاکھ کل یہودی جو آج دنیا پر چھائے میں ہیں اور وہ دنیا پر اس لیے چھائے میں ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کی گردن یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہاں کا پیزیڈن کوئی کام یہودیوں کی مرضی کے بغیر اور ان کے اشارے کے بغیر کر نہیں سکتا ہے اتنی بڑی طاقت چونکہ ان کے ساتھ ہے اس لیے وہ جو چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہو جایا کرتا ہے تو بظاہر تو غالب وہ دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بظاہر مغلوب دکھائی دے رہے ہیں مگر تاریخ پڑھئے یہ چند روزہ غلبہ یہودیوں کو آج ملا ہے مگر یہی قوم وہ ہے کہ جو مسلسل جس کی دو ہزار سال تک کلنگ ہوتی رہی ہے جس کو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ جو کلنگ تھی جو قتل و غالب جئی تھی وہ غلط تھی کسی کی بھی ہو دو ہزار برس تک دو ہزار سال تک یہ قوم کاتی گئی ہے یوروپ میں ایک لہر چلی تھی ہٹٹر کے ذریعے سے جرمنی میں اور اس لہر میں آدھی آبادی یہودیوں کی ختم ہو گئی تھی ٹوٹل آبادی تھی یہودیوں کی اس وقت ایک کروڑ بیس لاکھ اور ایک کروڑ بیس لاکھ میں سے ساٹھ لاکھ یہودی ختم کر دیئے گئے ایک کروڑ بیس لاکھ میں سے ساٹھ لاکھ یہودی چھ ملین یہودی بارہ ملین یہودی تھے اس میں چھ ملین یہودی انہیں آدھی تعداد ہو تھی جو قتل کر دی گئی تو ان کی کلنگ تو ہم سے زیادہ ہوئی ہے وہ تو تناسب کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ قتل کیے گئے ہیں لیکن آج دنیا پر چھائے میں ہیں کیوں اوپر جانے کے بھی راستے ہیں نیچے اترنے کے بھی راستے ہیں جو آدمی اوپر جانے کے راستے پر چلے گا وہ چھڑتا چلا جائے گا جو آدمی نیچے اترنے کے راستے پر چلے گا وہ نیچے اترتا چلا جائے گا یہ دنیا آلمِ ازباب ہے جہالت اندھیرہ ہے علم روشنی ہے جو جہالت کو پکڑے گا زوار اس کا مقدر ہے جو علم کو پکڑے گا عزت اس کا مقدر ہے وہ کم تھے مگر انہیں علم کو پکڑ لیا وہ منتقمانہ نفسیات کے شکار نہیں ہوئے انہوں نے خاموشی سے کام کیا اپنے قوم کو خوب پڑھایا تعلیم میں خوب آگے پڑھایا یونیورسٹریوں پر جا کر قبضہ کر لیا فائنانسز کو کنٹرول کر لیا مالیات کو اپنے قبضے میں کر لیا ظاہر ہے کہ جب مالیات کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تو وہ ملک کے جو سرمایہ پرست ملک ہے اس کی باغڈور اٹھ کے ہاتھ میں آگئی لیکن یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے آپ تک پوری صحیح خبریں پہنچتی نہیں ہیں اسرائیل میں خود اندر کیا حال ہے اس کی مجھے تلعہ ہے لوگ پاگل ہو رہے ہیں لوگ سائیکلالوجیکل بیمار ہو رہے ہیں وہ لوگ کے جو آرزم اور تمناؤک شرارت اسرائیل میں یورپ سے اور نرم کہا کہا سے آئے تھے وہ سب بوریا بسترہ سمیٹ سمیٹ کر واپس جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ قرآن مجید نے ایک بات پہ بہت پہلے کہہ دی تھی یہودیوں کی ذہنیت بتا دی تھی کہ یہ ہر بات کیلئے تیار ہوں گے مرنے کیلئے کبھی تیار نہیں ہوں گے اب جب ان کو نظر نہیں آرہا ہے کہ جس کو ہم جنت سمجھ کر آئے تھے یہاں کو جنت کا راستہ کھلا بائے تو وہ بھاگ رہے ہیں مرنے کیا بھی تو قرآن کی یہ پیشنگوئی جو ہے اگر آپ مجھے یہ دکھا دیں کوئی صحاب مجھے یہ دکھا دیں کہ قرآن مجید کی کوئی پیشنگوئی کبھی غلط ہوئی ماذا اللہ تو میں سمجھوں گا کہ یہ پیشنگوئی جو ہے غلبہ اسلام کی یہ بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن جس کے تاپی کوئی پیشنگوئی کبھی غلط ہی نہیں ہوئی مگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کی ایک مشکل ہے کہ یہ جلد باز ہیں انتظار کی عادت ان کو نہیں ہے ہم کو ہے ہمیں ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں تو انتظار کی عادت ہے ہی اور مسلمانوں کو بھی ہمارے بھائی ہیں سب فضا اس وقت بدل گئی ہے اللہ کے شکل ہے سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں کسی مسلمان کیوں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ ضرورات سے فرق ہیں یہ نیچر فرق ہیں دو بھائیوں میں فرق ہوتا ہے باپ بیٹے کی ذہنے میں فرق ہوتا ہے وہ کونسی بڑی بات ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے اسی قرآن مجید کے ایک پیشنگوئی موجود ہے وہ کتنی عرصے کے بات پوری ہوئی حضرت قرآن مجید میں یہ کہ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضور کے بعد سب سے بزرگ نبی ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جیسا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ربنا وَبَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِ قَاوِزَقِّيْهِمْ وَيَوْلِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پالنے والے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دے کہ جو ان میں آیات الٰہی کی تلاوت کرے ان میں علم پھیلائے ان کا تسکیہ نفس کرے دوسری آیت نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم نے تمہارے کے دعا قبول کر لی کیا ارشاد دعا کہ ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی اب تو قبول کر لی تو حضور آ جائیں قبولیت دعا کا وعدہ ہو رہا ہے ابراہیم سے اور حضور کب ظاہر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے انتقال کے دو ہزار برس کے بعد دو ہزار برس کے بعد دعا اس وقت قبول ہوئی اور قبولیت دعا کا نتیجہ کب سامنے آ رہا ہے حضور کی شکل میں دو ہزار برس کے بعد بول کیا آپ نے تو جب ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ دو ہزار برس کے بعد پورا ہو رہا ہے تو حضور سے کیا ہوا وعدہ کو تو ابھی کل پندرہ ہی سو برس ہوئے ہیں ابھی تو ویسے ہی پانچ سو برس بات تو جلدی کس بات کی ہے بس یہ دنیا آلہ میں اسباب ہے محرم اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو مبارک بات دیتا لیکن یہ سوک کا مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے یہ ازاری کا مہینہ ہے مبارک بات آپ کو نہیں دے سکتا لیکن میری یاد میں بلکہ تاریخ میں جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے یہ بات پہلی مرتبہ ہوئی ہے بلکل بلکل پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ امام کعبہ یعنی وہ سرکاری امام جو مزد الحرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان امام کعبہ نے پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب فتنہ تکفیر کو بند ہونا چاہیے بس تماشا ہو چکا اب کوئی فرقہ دور سے فرقے کو کافر نہ کہے اور ظاہر ہے کہ امام کعبہ ان کی بڑی عزت ہے ہم بھی ان کی بڑی عزت ہے میں نے خود کے پیچھے نماز پڑھئی ہے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام کعبہ وہ ہی کہتے ہیں جو سعودی عرب کا بادشاہ کہلوانا چاہتا ہے تو یہ امام کا پیغام بھی ہے اور حکومت کی پالیسی بھی ڈیکلیئر ہو گئی سعودی حکومت کی پالیسی بھی اب سے ڈیکلیئر ہو گئی ہم اس کو بلکم کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا پورے عالم اسلام کے اوپر اثر پڑے گا اس لئے کہ کعبے سے بھی بلند ہونا والی آواز کو اگر مسلمان نہیں سنیں گے تو پھر کس آواز کو سنیں گے یہ آواز کعبے سے بلند ہوئی ہے ہم اللہ کا شکر عزا کرتے ہیں دیر آیا درست آیا ٹھیک ہے آج سہی کم سے کم بات تو سمجھیں آئی اس کا اثر پڑے گا مسلمان متحد ہوں گے آپس کے اختلافات کو بھولیں گے ہر شخص یہ سمجھے گا کہ مسلک ہمارا ہے دین اللہ کا ہے جس کو میں آپ کے سامنے شاید ارز کر چکا ہوں گا وہ جس دن مسلمان ایک ہو گئے اسی دن سے اللہ کا وعدہ ہے رسول کے زبانی ید اللہ مال جماعہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ایک تمہارے ساتھ ہو جائے تو پہلے تم ایک ہو جاؤ جس دن تم ایک ہو گئے اسی دن سے اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر آ جائے گا اور جب اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے گا تو ید اللہ فوقاہدیہم دنیا کی ہر طاقت کے اوپر اللہ کا ہاتھ غالب رہا کرتا ہے تو غلب اسلام کی پہلی علامت تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے آ گئی عزیزوں ابھی شاید پندرہ دن پہلے کی بات ہوگی جب دلی میں انڈونیوریشیا کے سابیخ صدر عبدالواہد بڑے سکالر ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو دہلی کے میرے دوست ہیں سراج الدین قریشی صاحب دلی کی نمائی شخصیت ہیں اسلامی سنٹر کے صدر ہیں انٹرنیشنل اسلامی سنٹر کے سراج الدین قریشی صاحب انہوں نے تاج ہوتل میں ان کے عزاز میں ڈینر دیا اور مجھے اپنی جگہ سے بلائیا کہ آپ آئیے میں بہت ملا لحاظ کرتی ہیں اتنا اصرار کیا انہوں نے کہ میں وہاں پہنچ گیا تو میں آپ بتا رہوں کہ ماحول کیسا بدل لہا ہے تو اس استقبالیہ میں ہر فرقے کے لوگ موجود تھے ہر مسئلہ کے لوگ موجود تھے اور عبدالواہد صاحب نے بہت ہی اسکالرلی تقریب کی اور ان کا زور بھی اسی بات کے اوپر تھا کہ لڑنے کا روانہ ختم ہو گیا اب ملنے کا روانہ ہے اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینا چاہیے ہم لڑ نہیں رہتے ہم کو لڑایا جا رہا تھا اس لئے کہ دنیا جانتی تھی کہ مسلمان ہوا ہیں کہ ان پر قابو اسی وقت پایا جا سکتا ہے کہ جب یہ ملنے نہ پائیں اور جب یہ مل جائیں گے تو ہمارا زوال ہو جائے گا خیر وہ ڈینر ویڈر ہو گیا میں سب نام پتے آپ کو سب بتا رہا ہوں کہ اول تو آپ یہ سن نہیں سکتے کہ میں اس ممبر پر آ کر جو میرے باپ دادا کے ممبر نہیں جو رسول کے ممبر ہے ماذا اللہ جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہوں گا استغفراللہ لیکن پھر بھی میں ہاں نام پتے سب بتا رہتا ہوں کہ کسی کو بھی شک ہو تو وہ چیک کر لے ڈینر ہونے سے پہلے ڈیلی کے ایک بہت بزرگ سنی عالم خالجہ حسن سانی نظامی صاحب وہ بھی میرے بہت شئے دوستوں میں ہیں میں ان کے پاس آکر بیٹھ گیا ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک واقعہ وہ ہے جو میں اکثر مجلسوں میں آپ کا حوالہ دے کر پڑھا کرتا ہوں کہ لے کون سا واقعہ میں نے کہا آپ یاد کیجئے جب سے کچھ برس پہلے ایوان غالب میں بہت بلاہم وہ حال ہے ڈیلی کا اس میں جشن مولود کعبہ ہو رہا تھا اور جشن مولود کعبہ کرنے والے بھی علی صدیقی صاحب تھے اب صدیقی کے نام سے ظاہر ہے کہ اہل سنت میں تھے وہ ہمارے شیعہ نہیں تھے اس لئے مقررین بھی زیادہ تر اہل سنتی حضرات تھے اور آپ بھی تشریف فرما تھے اور شیعوں میں میں تھا کہاں یاد ہے مجھے تو میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا تھا کہاں ہاں مجھے یاد ہے خوب کیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کہا کیا ہوا تھا آپ بتائیے وہی واقعی میں پڑھا کرتا ہوں کہنے وہ یہ ہوا تھا کہ وہ سب حضرات آ رہے تھے تقریر کرنے کے لئے اور مولوے علی کے بڑے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے بڑی اچھے اچھی باتیں کر رہے تھے مگر ہر آدمی بات کو یہی پر لکر ختم کرتا تھا کہ فضائل تو مولوے علی کے یہ ہیں یہ ہیں اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور یہ ان کی خصوصیات تھے اور یہ ان کے کلمات کمالات تھے اور یہ ان کے فضائل ہیں یہ ان کے منعقب ہیں اور یہ ان کے مراتب ہیں مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ قعبہ کے اندر پیدا ہوئی تھی یہ بات صحیح نہیں ہے ہر آدمی آ کر بات کو انہی پر خط مکتہ تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو کلنے میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا تھا میں آپ کی زبانی پھر سننا چاہتا ہوں میں نے یہ کیا جب چھ ساتھ عادی مسلسل یہ کہا چکے سارے منعقب مسلم ہیں سارے درجات ان کے مسلم ہیں سارے فضائر ان کے مسلم ہیں لیکن علی قابے میں پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہلے میں کھڑا وہ میں نے کھڑا ان کے بعد اتنا کہا کہ جتنے مقررین ہیں جتنے سکولر حضرات ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی قابے میں پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیدا تو ہوئے تھے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے واقعی یہ ان کا تھا کہ تو پیدا تو ہوئے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو سب نے کہا کہ ہاں پیدا تو ہوئے تھے تو کہلے میں جب سب نے کہا کہ پیدا تو ہوئے تھے تو میں نے کہا پھر آپ وہ جگہ بتا دیے جہاں پیدا ہوگئے تو انسی وہ کوا بنا دیں گے تو میں نے کہا یہ واقعہ میں نے دنیا بھر میں پڑھا ہے چونکہ میں نے خود آپ کے کانوں سے زبان سے یہ واقعہ سناتا ہے میں نے سمجھے در ریپیٹ کیا ہے کہلے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے میں نے آپ کو کشیل سنایا ہے کہلے اس کے بعد ایک مہم ہوا اس کے بعد کیا واقعہ ہوا کہلے یہ بھی دو سال پہلے کی بات ہے میں کہا وہ کیا ہوا کہہ لیں کہ آپ دیکھئے آپ بھی دیکھر بڑھنا کیا کیجئے آپ لوگ پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ سنی اہلِ بیت کے چانے والے نہیں ہوتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے سنی اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی غلط کہتے ہیں اور آپ اگر کہتے ہیں کہ سنی اہلِ بیت سے محبت نہیں کہتے ہیں تو آپ بھی غلط کہتے ہیں نہ وہ صحیح کہتے ہیں نہ آپ صحیح کہتے ہیں تو اب یہ کہ سنی کے تو قول تھا میں آپ کے سامنے پیش گئے دو سال پہلے قلب سادیت صاحب میں گیا حج کرنے کے لئے اور حج کرنے کے بعد میں مدینہ شریف گیا اور مدینہ شریف جو میں جاننے کے بعد حضور کے روزہ اقدس میں میں نے حاضری دیا حضور کی ذریع کے سامنے کھڑا ہو گا اور اس کے بعد جو مراسی میں جیارت تھی وہ بجاہ لائیا اور اس کے بعد میں الٹے پیروں واپس سونے لگا کیسے واپس سونے لگا الٹے پیروں احترام کے طور پر کہ مو میرا ذریع کی طرف تھا وہ مو عجی شریف کھا جاتا ہے مو میرا حضور کی ذریع کے طرف تھا اور میں الٹے پیروں واپس ہو رہا تھا کہ ایک سعودی شروطی نے یعنی پریس کے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں الٹے پیروں واپس ہوں وہ سے ہٹ سے آکے میرا باغو پکڑا وہ کہا یہ کیا کر رہا یہ کیا کر رہا ہے الٹے پیروں واپس ہو رہا ہوں وزت اسلام کا تقاضی ہے الٹے پیروں واپس ہو رہا ہوں کہا نہیں میں تو ان کو وہاں تک لے کر چلتا ہوں پھر وہاں سے وہاں سے پیٹ موڑ کے آؤ یہ ابھی پندرہ دن پہلے کی بات ہی نے اس سے بتائی خود خاجہ سنگ نظام ایساہ نظام الدین درگاہ حضرت نظام الدین نئی دلی آپ پر ایر فون نمبر لیں چاہے وہ بھی میں دے دوں گا کہ لے کے تو اس نے کہا کہ آپ کو وہاں تک جانا ہوگا اور جانے بعد پھر آپ کو پیٹ موڑ کریں یہ تو منی کروں گا جب میں نے کہا کہ یہ تو او بھوڑیا دی بچائنے کہلے جب میں نے کہا کہ یہ تو منی کروں گا تو اس نے کہا پھر آپ کو تھانے چلنا ہوگا ہم آپ کی پٹائی ہوگی اور پٹائی تو مزدیکن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہاں کہ آپ کو ہاں چلنا ہوگا اور پٹائی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے لے چاہو تھانے میں پٹنے بتائی یار ہوں میری پیٹ پر کوڑے پڑے یہ میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن رسول کی ذریع کی طرف میں بھی پیٹ ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں یہ احترام کی بات ہے میں اپنا اپنا مسئلہ کھائیں اور کیا کہلیں یہ جو ذرا کچھ زور زور بات ہوئی تو دو آدمی ادھر سے اور چار آدمی ادھر سے اور پانچ آدمی ادھر سے اور دس آدمی ادھر سے کہلیں کلبہ صادق صاحب کوئی دھائی تین سو آدمی نے مجھے گھیڑ لیا ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا دھائی تین سو آدمی انہوں نے گھیڑ لیا ان میں سے میں ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا اور انہوں نے اس سپائی سے لڑنا شروع کیا کہ تم کیا بتبین ذکر ہو اتنے بڑے حالی میں یہ ہے وہ ہے اتنا ہلڑا رنگامہ ہوا کہ وہ اکیلہ پڑ گیا ادھر دھائی تین سو آدمی ہوگے تو وہ بھاگا وہاں سے وہ سپائی جو تھا وہ بھاگ گیا اب کہلیں جو وہ سپائی بھاگ گیا میں نے اس مجھ میں پڑھائی تین سو آدمیوں جو حضور کے مجھد ن Sabbath میں اندر جمع ہو گیا تھا میں نے گوھر سے دیکھنا شروع کیا کہ میں ان میں سے کسی کو پہچانتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں تین میں سے کسی کو پہچانتا ہی نہیں تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تو آپ حضرت میں کسی کو نہیں پہچان پا رہا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ کوئی اس میں ہندوستان کا تھا ہی نہیں نرم کہاں کہاں کے لوگ تھے آپ کو نہیں پہچانتے کہنے باپ پہچانتے نہیں تو آپ مجھے بچانے کیلئے کیوں آگئے کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے تو نہیں ہیں مگر ہم نے کیسٹ میں آپ کا وہ تقریر کا جملہ سنا سا اس سے آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تھی اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے آگئے تو میں نے کہا اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ اذکروں کرنے کہیے میں نے کہا آپ نے مولا کی مدد کی مولا کا کسی کا احسان اپنے پر رکھتے نہیں انہوں نے مجد نباوی میں آپ کی مدد کی اور آپ کو پٹنے سے بچا لیا کہ لہاں بات تو یہی ہے پھر کچھ اور بھی انہوں نے کہا جس کے عرض کرنے کہ اس وقت موقع نہیں ہے بات تو انہوں نے کچھ اور بھی گئی تھی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اتحاد وحدت اسلامی سب مسلمان بھائی بھائی یہی عزداری کا پیغام ہے عزداری کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے اہل بیت اختلافی شخصیت نہیں ہے آپ بھی چاہے کہ جیسے آپ مانتے ہیں میں ایسے سم مانتے ہیں یہ تو بھائی گربل کی بات ہے اپنے پر دیکھیں سب احترام کرتے ہیں اب آپ دوسرے مسئلہ کی بات دیکھ لیئے آپ حضرت نام ضرور سنا ہوگا ابھی دو سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے حضرت مولانا عبوالحسان لیلی ندوی جو ندوت الولماء کے چانسلر مسلم پرسنلہ بورٹ جو ہندوستان کی سب سے وقی تنظیم ہے سارے مسلمانوں کی جس میں ہر فرقے کے لوگ شامل ہیں اس کے صدر فیصل آوار جن کو مل چکا ہے مگر مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے دیوبندی مسلک کے سخت دیوبندی مسلک کے مگر اب جب ذراعہ سام مسلمانوں پر وقت پڑھا تو انہوں نے تقیر میں کیا کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے بہت اچھے مقرر تھے انہوں نے اپنی تقیر میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ کہا کہ مسلمانوں سن لو اب تم پر ایک ایسا عالم میں ابتلاہ آ گیا ہے ہر طرف سے ایسا گھر گئے ہو ہر طرف سے دشمن کا شکنجہ تم پر اتنا سخت ہو رہا ہے کہ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے تمہیں کوفے اور دمشق کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا اب تمہیں کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا اس لئے میں حیدر آباد کے یہ میری آواز میرا پیغام میرے سنی بھائیوں تک پہنچا دیئے چاہے وہ برعیلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں چاہے وہ مقلد ہوں چاہے وہ غیر مقلد ہوں وہ شوق سے یہاں تشریف لائیں اس فرش حضاء پر جو آ جائے گا وہ میرا مہمان نہیں ہے وہ اہلِ بیت کا مہمان ہے اور جو اہلِ بیت کا مہمان ہے مجھ میں مجال نہیں ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے مجھ میں یہ جرہ تو حمت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں گی جس سے اس کی دلازاری ہو میں تو اسلام کی بات کروں گا صرف میں تو صرف اسلام کی بات کروں گا عزیزہ آپ غور کیجئے اکثر جنگوں پر میں دنیا بر میں گھمتا ہیتا ہوں یہ واقعیت بھی ہے کوئی بنافتی بات نہیں ہے واقعیت ہے یہ تو ہمارے مولانا رفعین صاحب ترشیح فرما ہے ان کے ساتھ بھی اکثر ہی ہوا ہوگا کہ کسی دیہات میں گئے کسی گاؤں میں گئے وہاں اسے دن یا اسے ایک دوز پہلے بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے ہاں وہ لے کر آئے گا کہ یہ بچہ کل پیدا ہوا ہے یہ بچی کل پیدا ہوئی ہے مولانا صاحب آپ اس کا نام رکھ دیجئے مولانا صاحب کیسے نام رکھیں مولانا صاحب کیسے نام رکھیں دیکھیں آپ بات کہاں تک جاتی ہے بات کہاں تک جاتی ہے جب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا علی نے مولا علی نے رسول سے فرمایا حضور کریم سے کہا کہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیجئے کہا میں نام رکھنے والا کون اللہ نام رکھے گا تو حسن کا نام حسن رسول نے نہیں رکھا ہے علی نے نہیں رکھا ہے اوپر سے آیا جب امام حسین پیدا ہوئے پھر مولا علی نے رسول سے کہا کہ آپ نام رکھ دیجئے کہا میں کون نام رکھنے والا وہ نام رکھے گا پہلے والے اس دوچے کا نام کیا رکھا جائے کہا حسین میرے مسلمان بھائی غور کریں میں نے ڈاکٹریٹ کیے عربی لیٹریچر میں عربی زبان پر میرا کام ہے اور یہاں بھی مجھ سے اچھے سکولرز عربی زبان کے موجود ہوں گے میں ان کی خدمت میں بہت موت دبانہ دستیاد دبانتے ارس کرتا ہوں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے ان دو شہزادوں سے پہلے تاریخ عرب میں جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی تھی کسی کا نام حسن و حسین دکھا دیں دکھا ہی نہیں سکتا یہ نام ہی نہیں ملیں گا آپ میں بالکل دعوے سے کروں ممبر پر کہا رہا مجھے دکھا دیں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے یہ سنسکریت کے نام تو نہیں ہے نا یہ ہندی کے نام نہیں انگلیزی کے نام نہیں عربی کے نام ہیں حسن سے ہے حسن کا ہے کرافز عربی اسی سے حسن ہے اسی سے حسن ہے تو اگر سے دونوں خالص عربی کے لفظ ہیں مگر تاریخ عدب عربی میں اور تاریخ عشخاص عرب میں آپ کو یہ نام ملیں گے ہی نہیں محمد نام بہت ملے گا آپ کو اور سارے نام ملیں گے لیکن حسن حسین نہیں ملیں گے تو مسلمان غور کریں کہ اگر اللہ چاہے تو عربی زبان کے اندر عربی زبان ہی کے دو ناموں کو غیبت کے پردے میں چھپا سکتا ہے کہ وہ نام نظروں کے سامنے موجود ہوں کسی کو نہ دکھائی دے رہوں بشروع مہیوہ کے ناموں کو چھپا لیا آخر مہیوہ کے ذات کو چھپا لیا صلوات بر محمد وعالی تو اب مولا علیہ جب حضور سے کہا کہ آپ نام رکھئے تو انہوں نے کہا گئے اللہ فرمہ صفقت نہیں کر سکتا وہ نام رکھے اب مولانا عرفانی صاحب پہ جب کوئی صاحب آتے ہیں یا مجھے حقیر و ضلیل پاس کوئی صاحب آتا ہے کہ مولانا صاحب بچے کے نام رکھ دیا آپ کو جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں تو میں اللہ میں اس کیسے پوچھوں میں کیسے پوچھوں تو میں کہتا ہوں اللہ کا کلام لیاؤ اللہ کلام لیا گیا قرآن مجید لیا گیا ایک مقصود دعا ہے وہ پڑھی گئی دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو کھولا گیا اور قرآن کو کھولنے کے بعد جو پہلا لفظ دکھائی دیا ملدہ کیا آپ نے پہلی سطر کا پہلا لفظ اسی کی مطابقت سے بچے کا کوئی نام بچے کو کوئی نام بھر دیا گیا تو اب چونکہ ہم براہ راست اللہ سے تخاتم نہیں کر سکتے لہذا اسے کلام کو وسیلہ بنا دے اور اسے کلام کے وسیلے سے ہم اللہ کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں قرآن مجید کے وسیلے سے اور حسن و حسین نام رکھا گیا براہ راست اللہ کے حکم سے اور اس کے پیچھے اس کا فلسفہ خود اللہ نے بتایا کیا ہے وہ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تو میرے حسین مقصد یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سارے مسلمانوں کو سب سے پہلے متحد رہنا ہے اب آپ توجہ افرمائی جو بات میں اس کرتا ہوں مولانا عرفانی صاحب آپ مجھ سے بتائیے اور کوئی عالم یا تشریف فرمائے وہ مجھ سے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کا نام رکھا کچھ نام رکھا مثلا محمد علی نام رکھ دیا یا فرض کیجئے عبدالقدوس نام رکھ دیا یا اور کوئی نام رکھ دیا میری کیا حیثیت ہے مولانا صاحب تو اس سے بہتر ہیں مگر میرا بھی تجربہ یہ کہ جو نام میں نے رکھ دیا پھر دس برس کے بعد جب گیا تو اس بچے کا نام بدلہ پھر نہیں گیا یہ نہیں واقع ہے میں نے نام کچھ رکھا ہو اور بعد میں اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے وہ نام جو میں نے رکھ دیا قرآن مجید سے نکال کے وہ ہی اس بچے کا نام ہو گیا اب یہاں مسئلہ کیا ہے کوئی ہے شیعہ کوئی ہے سنی کوئی ہے دیوبندی کوئی ہے بریلوی کوئی اپنے کو اہلِ حدیث کہہ رہا ہے کوئی اپنے کو اہلِ قرآن کر رہا ہے مسلمانوں غور کرو ارے میرا ایسا زلیل و رسوہ انسان قرآن مجید کی مدد سے اگر کسی مسلمان بچے کا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو ماباپ زندگی بھر اس بچے کا نام تبدیل نہیں کرتے تو تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے معبود نے تمہارا کوئی نام رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے آپ جب قرآن پڑھو گے مسلمانوں شیعوں اور سنیوں دیوبندیوں بریلویوں سب سلو قرآن تو ایک ہی ہے بھائی تو اللہ کیا کہتا ملے گا اللہ ہی کہتا ملے گا ہوا سمعکم المسلمین ہوا سمعکم المسلمین وہ اللہ وہ ہے اے مسلمانوں اے مسلمانوں وہ اللہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا وہ تمہارا معبود وہ تمہارا مالک وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ قلبِ صادقی سیکھ نام رکھے تو زندگی پر اُس بچے کا نام وہی رہ گا اور اللہ ہمارا نام مسلم رکھ رہا ہے ہم کو مسلم کہتے میں شرم آ رہی ہے کوئی شیعہ کہہ رہا ہے کوئی سنوی کہہ رہا ہے کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے کوئی بریلوی کہہ رہا ہے کوئی اہلِ حدیث کہہ رہا ہے کوئی اہلِ قرآن کہہ رہا ہے ارے وہ نام اپنا پکارو جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے تو اطلاف خود ہی ختم ہو جائے گا صلوات پر محمد و حالکم یہ بھی نہ کہو کہ میں شیعہ مسلم ہوں یہ بھی نہ کہو کہ میں سننی مسلم ہوں دیکھیں برا نہ مانیئے گا یہاں ہر رنگ کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور طرح کے لوگ بیٹھے ہیں میں کہہ اس مجمع سے پوچھنا شروع کروں آپ کا نام آپ کون ہیں آپ کیا ہیں تو کوئی اہلے کہہ گا میں کالا مسلم ہوں میں گورا مسلم ہوں میں گنجا مسلم ہوں گنجا جانتے ہیں نا اب اس کے بالنوں وہ گنجا اب گنجی مجھے دکھائی دے رہے ہیں میں خود ہی آدھا گنجا ہو چکا ہوں تو وہ کہہ گنجا مسلم ہوں مسلم فرقہ گھر کے اندر لیکن یہ توہین ہے کہ اللہ آپ کے نام رکھے مسلم اور آپ اس نام کو چھوڑ کر کوئی اور نام اپنا رکھیں تو کتنی بڑی توہین کی بات ہے بس برادر رضی سے اب مسئلہ یہ آتا ہے ہمارے بھائی کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہنے کا حق ہے کبھی کسی کی بات پر برا رامہ نہ کیجئے نہ کسی کی نیت پر حملہ کیا کیجئے غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ صاحب آپ یہ عزداری کب تک کرتے رہیں گے اب تو چودہ سو برس ہو گئے ٹھیک ہے کسی آپ آپ جس رہا سے کہہ رہے ہیں اس رہا سے بری بات نہیں ہے مگر ہم عزداری کب سے کر رہے ہیں چودہ سو برس اس میں ہم کیا کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں سینہ ازنی کرتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں کچھ غریبوں کا پیٹ بھر جاتا ہے سبیلے لگاتے ہیں کچھ پیاسے سہرہ ہو جاتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ایک نبی زادہ دین کے اوپر قربان ہو گیا جب وہ قربان ہوا تو وہ بھوکا بھی تھا اور وہ پیاسا بھی تھا اور یہ نبی زادہ جو قربان ہوا ہے اور کی جگہ یہ نبی زادہ جو قربان ہوا ہے جب ہم نے اس کے خاندان کی تاریخ پڑھی جب ہم نے اس کے خاندان کی ہسٹری پڑھی تو اس کے خاندان کی ہسٹری اور تاریخ نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں مگر دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں یہ خود پیاسے رہتے ہیں مگر اپنے دشمن کو پانی پھلا دیتے ہیں تو جب ہم نے ان کا مزاج یہ دیکھا کہ یہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں سورہ دہر شاہد ہے یہ خود پیاسے رہتے ہیں دشمن کو پانی پلا دیتے ہیں واقعہ ہور شاہد ہے تو حسین تو موجود نہیں کہ ہم کو کھانا کھلا دیں اور وہ پیاسہ شہید تو موجود نہیں کہ ہم اسے پانی پلا دیں لیکن اس کا مزاج ہم کو معلوم ہے کہ یہ دوسروں کو کھانا کھلا کر زیادہ خوش ہوتا ہے یہ دوسروں کو پانی پلا کر زیادہ خوش ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے نام پر دوسروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اس کے نام پر ہم نے دوسروں کو پانی پھلانا شروع کر دیا یہ ہم نے کیا غلطی کیوائی اس میں کیا غلط بات ہے ایک نبی زہرہ قربان ہو گیا اس کی یارگار ہم چودہ سو برس سے منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذرا اس پر شکوک اور شبہات ہو رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم صاحبہ کیا رشتہ ہے حضرت ابراہیم ہمارے رسول ہیں دوسروں کے ترین رسول ہیں معصوم ہیں نبی ہیں اللہ عظم پیغمبر ہیں مگر میں آپ سے پوچھا سارے مسلمانوں سے کیا آپ امت محمد ہیں یا امت ابراہیم ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ امت محمدی ہیں تو عقیدت عقیدت کا رشتہ ہے عمل کا رشتہ نہیں ہے وہ میدان امینائیم ایک بچے کو لے کر آتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ زبا کر تو اس بچے کو خواب دیکھا ہے اپنے خیال میں اپنے بچے کو زبا کر دیتے ہیں آن کھلتی دیکھتے ہیں بچہ زبا نہیں ہوا دمبہ زبا ہو گیا تو ایک نبی زیادہ زبا نہیں ہو سکا اس کی جگہ دمبہ زبا دیا گیا تو چار ہزار برس سے کتنے دمبے قربان ہو رہے ہیں بھئی حج کا کونسا ایسا رکن ہے جو یادگار نہیں ہے مجھے آپ بتا جو قرزہ گہرائی میں مسلمان کو جانا چاہیے حج بس مجیس وقت ختم رائے حج کا کونسا رکن ہے ایسا جو یادگار نہیں ہے یہ دمبے جو آپ زبا کرتے ہیں یہ بکرے جو آپ کٹتے ہیں یہ کہا ہے کہ یہ یادگار ہے یہ سب اسی دمبے کی یادگار ہے اور یہ آپ معمولی بات نہ سمجھئے یہ روایات کا مسئلہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے یہ قربانی کے جانور جب تک بادار میں ہیں جانور ہیں لیکن جب تم نے ان کو خرید لیا قربانی کی نیت سے تو وہ جانور نہیں رہ گئے اب وہ شائرِ الٰہی بن گئے یہ قرآن کہنا ہے بھائی یہ قرآن کہنا ہے میں تھوڑی کہا رہا ہوں میں نے آت پر دیا آپ سے میں نے کہا والبدنا جالناہ لکم من شعاللہ لا سوال آگے پڑھ جاؤں خالی دمبے ہی شائرِ الٰہی نہیں ہیں والقلائد ان دمبوں کے گھروں میں جو پٹے تم ڈالتے ہو یہ بھی شائرِ الٰہی کیوں اس لئے کہ یہ دمبے کے لئے میں جو پٹہ ڈالتے ہو یہ منصوب ہے اس دمبے کی طرف دمبہ منصوب ہے اس دمبے کی طرف وہ دمبہ وہ ہے جس نے اسماعیل کے بچانے کے لئے اپنی جان قربان کر دی تھی دیکھا آپ نے اور وہ اسماعیل تھے نبی خدا کے بیٹے تو کتنے فاصلوں سے ہوتا ہوا سلسلہ جا کر ٹوٹا کہاں پر اللہ پر اس لئے یہ گلے کے پٹے بھی جانوروں کے شائرِ الٰہی ہو گئے کیوں اس پٹے کو دیکھو گے تو دمبہ یاد آئے گا دمبے کو دیکھو گے تو وہ دمبہ یاد آئے گا وہ دمبہ یاد آئے گا تو اسماعیل یاد آئیں گے اسماعیل یاد آئیں گے تو ابراہیم یاد آئیں گے اللہ تو اگر وہ شاعرِ الٰہی ہے تو پھر سبیلِ حسینی شاعرِ الٰہی کیوں نہیں ہے آپ جب پانی پیئیں گے تو کوئی پیاسا یاد آئے گا جب پیاسا یاد آئے گا تو کربلا یاد آئے گی جب کربلا یاد آئے گا تو حسین یاد آئیں گے جب حسین یاد آئیں گے تو رسول یاد آئیں گے جب رسول یاد آئیں گے تو خدا یاد آئیں گے تو وہی سلسلہ یہاں کے اوپر ہے میں گزرستہ لیا تھا حج کرنے کے لئے آپ پھر سلاتو ماشاءاللہ بہت حج کرنے کے لئے گی جاتے ہوں مہا کوئی اکتہ لابن ترشیہ سنی سب ہے اچھا کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوتا آپ مجھے بتا دیں تواف میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی کچل کے مرا ہے سنایا میں صحیح جب ہوتی ہے صفا و مروہ کی بیچ میں اس میں بھی تو بڑا مجمع ہوتا ہے کبھی سنا آپ نے کوئی آدمی مرا ہے کچل کے قربانی میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی مرا ہے آدمی کہاں مرتے ہیں ہر سال کبھی کم کبھی زیادہ بات کیا ہے کہ تین پتھر لگے میں ہیں منا سے باہر یہ تین پتھر کیا ہیں یادگار ہیں شیطان کی شیطان نے یہاں بہکایا تھا یہاں 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 بہکایا تھا آپ بول کر لیجئے میں انصاف بات کر رہا ہوں یہ پتھر آپ سے پچاس سال پہلے زمین سے دو فٹ اوچے تھے یہ آپ جب حاجیوں کا مجمع بہت بڑھا تو ایک پل بنایا گیا اسی راستے پر جہاں لوگ رمی کرنے کے لئے آتے تھے تو اب پل بنایا گیا تو پتھر کیسے ماریں لہٰذا اس شیطان کے قد کو ہونچا کیا گیا اس نے پہلے پل کے نیچے سے اپنی گردن نکالی کیوں جو جاتے شکلے گیا وہ بتا میں غلط کر رہا ہوں اور مجمع بڑھا تو یہ پل اس کے اوپر اور بنایا گیا اب وہاں کیسے ماریں تو اس کا قد اور ہونچا ہوا اس نے اس موقع سے اپنا سر نکالا تو جو اتنا سر تھا وہ تو یہ بیدت تو نہیں بھی اب رسول کے زمانے میں تو یہ تیس تھا یہ آپ شیطان نکال بڑھانے والے کون اے قادر بھائی تو کسی رحمان کے نمہندے سے بنے یہ شیطان کو پڑھانے سے کیا چاہتے ہیں کبھی ہم شیطان کا قد اس لئے بڑھا رہے ہیں کہ پٹے زیادہ آئے ہیں تو بیدت تو نہیں بھی نا ہم بھی نہیں کہتے بیدت نہیں ہے بلکل صحیح ہے اس لئے کہ بیدت وہ شیطان ہوتی ہے ایک جو لے آدھ رکھے گا بیدت وہ شیطان ہوتی ہے جو سنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے جو سنت میں سہولت پیدا کرے وہ سنت ہوتی بیدت نہیں ہوتی اب ہم پرانہ بانیے گا دیکھیں منہ میں آج تک کوئی آدمی کچل کے نہیں مرا تو وہاں پہ کوئی نہیں مرا صحیح میں کوئی نہیں مرا یہیں پمرتے ہیں لوگ کیوں ابھی آپ جب کسی کو مارنے جائے گا تو وہ بھی تو بدلہ لے گا چوڑ تو سب کھاتے ہیں اس لئے کہ وہ ایک ویل کوئن ایسا بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں ہر آدمی ملیٹری کا آدمی تھوڑی ہے کہ جسے نشانہ بلکل صحیح ہو اس کو سات پتھر مارنا ہوتے ہیں سات سات پتھر وہ پچیس پچیس پتھر لے کے جاتا ہے کہ وہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لئے تو وہ اس کے تو سات پڑھتے ہیں اور جو آنس یہاں پڑھا کسی کہ یہاں پڑھا ہم لوگ الگ پٹھتے رہتے ہیں ہے میرے خودی نا کو پڑھا کے پتھر ہے خون نکلنے لگا اور کیا آپ نے تو چونکہ کہیں شیطان کو نہیں مارا جاتا ہے یہاں شیطان کو مارا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے مارے تم ابھی چھوڑوں مجھے تم کو اور اس کے بعد ایک پتھر وہ ہے جو کعبے کے اندر لگا وہ ہے دیکھیں پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے مگر وہ ہدایت کرنے والا ہے یا گمراہ کرنے والا ہے یہ جوتے کھا رہا ہے اس کو بوسے لگائے اس کے ڈھیلے پڑھ لیں اس کو چوما جا رہا ہے اگر اس کو ڈھیلے نہ مارے جائیں تو حج نہیں ہو سکتا اس کو بوسا نہ دیا جائے یا کم سے کم عشت اسلام نہ ہو تو حج نہیں ہو سکتا جب حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو حجر اسماعیل بھی دیکھا ہوگا آپ نے کعبے کے ایک طرف دیوار ایسی بنی ہوئی ہے کوئی شیہ سننی کے اختلاف نہیں ہے کوئی دیوبندی بننی ہوئی کے اختلاف نہیں ہے ہر مسئلہ کا حکم یہ ہے ہر مسئلہ کے کا حکم یہ ہے کہ دکھو جب کعبے کا تواف کرو تو اس دیوار اور کعبے کے بیش سنگو درنا وہ کافی تین ساڑھے تین چار میٹر کا فاصلہ ہے اسے باہر باہر جاؤ یہ کیوں بھئی کیوں کیوں اب یہ تلمہ باتا ہے کیوں یہ جب میں کہنا اس تو سماعت رمائے بات کیا ہے کہ وہ جو پورشن ہے اس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں سن لیجے سمجھ لیجے یہ کوئی شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں میں تو مذکرہ اسلام بات کروں گا میں ہر فرقے مجھے بات مسئلہ میں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں اس پورشن کے اندر تو حاجیوں کو توافِ کعبہ کرنے کا حکم ہے مگر ان قبروں کو اپنے پیروں سے روندنے کی اجازت نہیں ہے یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے میں خلی احترام کی بات کرتا ہوں یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے اور بس یہی سے مسائل مجلس کا بات ختم ہو گیا آپ نے مجھے سمجھا حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے انتقال کو شہید نہیں ہوئے تھے انتقال کو ہزاروں برس گزر گئے اور صبح قیامت تک جب تک حج ہوتا رہے گا کیسے ہی مقدس حاجی کیوں نہ جائیں کیسے ہی مفتیان دین کیوں نہ جائیں کیسے ہی مجتہدین کرام کیوں نہ جائیں کیسے ہی بزرگ لوگ کیوں نہ جائیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم تواف کے دوران بھی حاجرہ اور اسماعیل کی قبر کو رونتے پہ پیروس سے لے جاؤ مزاج اسلام کو سمجھے آنے جو اسلام ایک نبی زادے کی قبر کے اوپر سے اسلام مسلمانوں کو گزرنے کی اجازت نہ دے ان مسلمانوں نے کیا جزادی اس کی کہ اپنے ہی نبی کا نوازہ اور کربلا کے میدان میں اس کی لاش ہے ٹکلے ٹکلے اور گھوڑے اس لاش کو پامال کر رہے ہیں ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر بس بات بہت لمبی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا میں بس جواب دے دوں کہ کب تک ہم ازاری ہمیں کیا ہم سے کہیے میں آج لوگ گناہ ازاری میں لیکن مسئلہ نہیں ہم سے کہیے کہ ہم آج سے دائی روگ دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں مگر پہلے آپ کو ادھر سے سگنل لینا پڑے گا معبود کی طرف سے اس لیے کہ اس نے خاکہ کربلا کو ازاری بنا رکھا ہے ہم تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن سندھ میں پاکستان کے اور دیگر مقامات پر ہندوستان کے مختلف مقامات کے اوپر شیعوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی میں کوئی بارت ایسی مرسنی کی سکتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوک سکے میں نے خود دیکھا ہے کہ جن جن بزرگوں کے پاس شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں تربت حسینی کی تسبیح موجود ہے دانے اس خاک کے جو تربت حسینی کے ہیں وہ دانے آشور کا دن آیا زوال کا وقت آیا اور وہوں نے اپنا مٹیالہ لباس اتار کر خون کا لباس بہننا شروع تو جن دن سے اللہ اس مٹی کا سوگ بڑھا دے گا اور یہ مٹی خون میں تبدیل نہیں ہوگی اسی دن سے ہم بھی اپنی اتاری کو بڑھا دیں گے لیکن جب اس کی طرف سے بنائے بھی مٹی حسین کا سوگ منا رہی ہے حسین کا غم منا رہی ہے سرخ رنگ میں تبدیل ہو کر جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب اگر کوئی اپنے پر طریقے سے منائے یہ میں بات نہیں کہتا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہے کہ آپ کے طریقے سے منائے کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن حسین کا غم تو آپ کو منانا پڑے گا اور اگر کوئی آدمی حسین کا غم نہیں منائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ مٹی سے بھی بتر ہے وہ خاک سے بھی بتر ہے اس لئے کہ خاک اشارہ قدرت کے اوپر سرخ ہوتی ہے جس کو یقین نہ ہے وہ پتہ معلوم کرے ہو جائے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ سنت بھی کس کی قائم کی ہوئی ہے رسول کی بس آج مجلس زیادہ نہیں پڑ پاؤں گا مصاحب وقت بہت ہو گیا حسین مدینہ سے چل رہے ہیں نانی نبی سال سیادہ عمر ام المؤمنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکیوی کمر لکڑی کا سہارہ کیے باتی بیٹا کہاں جا رہے ہو بیٹا میرے لال کہاں جا رہے ہو کہا نانی مدینہ چھوڑ رہا ہوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا جا رہا ہوں مجھے اسلام کو بچانا ہے کہا بیٹا سب طرف جانا عراق نہ جانا کہا کیوں اب سارے مسلمان سنے اپنے بری کتابوں کو دیکھیں میں شیعہ کتابوں کو سوڑی پڑھنا ہوں یہ اب سننی کتابوں میں روایتیں بھری گئی کہا بیٹا کیوں کہانا نہیں کیوں کہا تمہارے نانا مجھے بتا گئے ہیں ایک مقام ہے عراق میں وہاں تم مظلومیت سے شہید کر دی اور آپ معلوم ہیں کہ حضور نے خالی بتایا نہیں تھا وہ ختم ہو گئے ہمیں تفسیرات میں مٹی دی تھی کر بنا کی اٹھا گئے تمام بزرگ ترین علمائل سنت نے واقعہ لکھا ہے کہا عمد سلمہ تم زندہ رہو گی اس وقت تک انہیں پاس رکھنا جسے دن یہ مٹی سرخ ہو جا سمجھنا میرا بچہ شہید ہو گیا تو پھر رسول نے کیا کہا تھا رسول نے کہا تھا جب میں مٹی سرخ ہو جا تو خوب ہسنا یہ کہا تھا یہ کہا تھا کہ لال کپڑے پہنا یہ کہا تھا کیا کہا تھا وہ رسول کے عمل سے دہر ہے اس لئے کہ آپ معلوم ہیں کہ جب آشور کے دن عمد سلمہ نے حضرت عمد سلمہ رسول کا خواب میں دیکھا ہے تو خود بتاتی کہ میں نے یہ عالم دیکھا کہ سروریش پر خواب پڑی گی آنکھوں سے آنسو بہت رہی بس پہتا کہا نانی آپ کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا اور مجھے تو وہ نقطے معلوم ہیں وہ مقامات معلوم ہیں جہاں جہاں علی اکبر شہید ہوگا جہاں عباس شہید ہوگا جہاں قاسم شہید ہوگا اور نہ محمد شہید ہوگا کہا بیٹا میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں کیا اس کی زیارت کر سکتی ہوں کہا نانی کیوں نہیں میرے پاس آئیے میرے پاس آجائیے بھیک منٹ مریض ختم ہو رہی آئیے میرے پاس نانی آئی حسین نے ہاتھ اٹھایا اٹھانے کے بعد ہاتھ چھکا زمین کے سارے تختیں پست ہوئے کربلا سامنے آگئے کہا نانی کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہا بیٹا ایک ریگزار ہے ایک ریگستان ہے اس میں ایک نہر بہ رہی ہے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نوازہ شہید کیے گا نانی میرے پاس آئیے حسین نے انگلی اٹھائی دیکھئے وہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا یتیم بھتیجہ قاسم گھوڑا کا سموز سے پاما رہا یہ حسین آپ کی زندگی میں جیارت کر آ رہے ہیں نانی وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہی میرا بچہ لیے ایک بار گھوڑے سے گرے گا نانی یہ نہر فراد دکھائی دے رہی ہے اسی کنارے میرا یہ شیر سے ہے بھائی عباس اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہو گئی نانی یہ ایک تھوڑی سی بلندی آپ کو ٹھیلہ دکھائی دے رہا ہے یہی یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوئے جو کربلا پہنچکا چھے مہینے کا ہوگا یہ میری گود میں شہید ہوگا اور نانی وہ آپ کو ایک پست جگہ دکھائی دے رہی ہے یہی جگہ وہ جگہ ہے جائے میں سجدے کے عالم میں ہوں گا یہ سب نانا مجھے بتا گئے ہیں نانا بتا گئے ہیں اس کے بعد حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا وہاں سے مٹی اٹھائی اٹھانے کے بعد نانی کو دی کہا کہ نانی نانا نے جو مٹی آپ کو دی ہے نا اس کو بھی لے جا کے اسی مٹی کے ساتھ رکھ لیے دو شیشیوں میں رکھ لیے ایک شیشی میں وہ ہے ایک میں اس کو رکھ لیے جب وہ مٹی سرخ ہوگی تو یہ مٹی بھی سرخ ہو جائے بس سدار داروں حسین روانہ ہو گئے نانی پرٹ کے گھر میں آگئی دن گزرنے لگے محرم کا مہینہ شروع ہوا اب امیت سلمہ کا بیان یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد آج چودہ سو برس کے بعد آپ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد تو نانی کہہ رہی تو کیا عالت کہہ رہی ہے فرماتی کہ دل پر میرے چھوڑیاں چلنا شروع ہوئی یہاں تک کہ جب آشور کا دن آیا تو فرماتی ہیں کہ روز تو میں ان مٹیوں کو ایک مرتبہ آ کر دیکھتی تھی لیکن آشور کوئی اتنا بے چین تھی کہ بار 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 آ کر اس مٹی کو دیکھتی تھی یہاں تک کہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں جا کر مٹیوں کو دیکھا دونوں مٹیوں کو دیکھا دونوں مٹیاں پر آئے میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بچہ زندہ ہے رسول کا نمازہ زندہ ہے اس کے بعد میں تھک گئی تھک گئی بہنی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا کہ رسول تشریف لائے جیسا کہ میں نے بیرس کی آپ کے سامنے آئے ہیں رسول عالم کیا ہے کہ سروریش پر خاک پڑے گئے آنکھوں سے آسو بہت رہے ہیں خاتم دو شیشے لیے ہوئے ہیں جن میں خون تعدہ جوش مار رہا ہے کہا امی سلمہ تم سو رہی ہو سو رہی ہو تم بڑے آرام سے مدینے میں سو رہی ہو تمہیں پتہ نہیں کربلا میں میرا چمن پامال ہو گیا میرا بچہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا امی سلمہ میں آسو سے کربلا کے میدان میں تھا یہ دو شیشے دکھائی دے رہے ہیں تم کو اس میں حسین وال صاحب حسین کا خون ہے بس امی سلمہ کی آنکھ گھورا کر کھلی ایک مرتبہ آ کر ان شیشوں کو دیکھا جہاں مٹھی تھی دیکھا کہ خون تعدہ جوش مار رہا ہے وَا محمدہ وَا علیہ وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اللہمَّ قِلِّ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْحِيَاءِ مِنُوا وَلَغْبَاتِ إِنَّكَ تَقْفِرُ الظُّنُوبِ جَمِيَا رحمتِكَ يَا رَحْمَ اللَّهِ